بانو بانو زولیخہ بانو بانو زولیخہ بانو 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 زولیخہ بانو کہاں ہے آپ بانو کہاں ہے آپ یاد آگیا تاما مجھے پتہ ہے وہ کہاں گئی ہوں گی جہاں ہمیشہ ہوتی ہیں ابھی آتی ہی ہوں گی چلو تب تک تھوڑا سا گندوں پیس کر آٹا گون لیتے ہیں تازہ روٹی کی خوش بود کان ہے یہاں میں نے پوچھا کون ہی یہاں سلام بانو خوشاندیت بانو ہم نے سارا کسر چان مارا آپ نہ ملیں یہ لیجیے تازہ روٹی ہم جانتے تھے کہ ابھی آپ آتی ہی ہوں گی اور یقیناً شدید بھوک لگی ہوگی لہٰذا آپ کے لیے تازہ روٹی پکائی ہے بڑی باتیں بنانانا آگئی ہیں تم سے یہاں دوبارہ آنے کو کس نے کہا تھا آئیے بانو آئیے یہاں آرام سے بیٹھ جائیے پہلے گرم گرم روٹی کھا لیں ہم نے سوچا کہیں بانو کو بھوک نہ لگی ہو لہٰذا تھوڑی گنتم پیسی اور گرم گرم روٹی تیار کر لی اور ہم نے تھوڑا سا آٹا یہی پہ رکھ دیا ہے بس آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک نظر بانو کو دیکھ لیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں بھلا کوئی اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر جایا کرتا ہے ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں جہاں جائیں بانو بچپن سے اب تک کسی قسم میں زندگی گزاری ہے اب کہاں جائیں اور پھر ہمیں یہاں کی آتوچو پڑ گئی ہیں اور بانو سے ان سے ایک الگ ہو گئی ہے ارادہ تو کہیں اور کا تھا لیکن کہاں نہیں معلوم پھر اچانک غیر ارادی طور پر خود کو کسر کے دروازے پر پایا مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے اگر چاہ ہو تو رک سکتی ہو پیرا بھی تمہارے سیوہ کون ہے بانو آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آج کہاں گئی تھی یوسف کے دیتار کو یوسف 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 تو دیکھا انہیں دیکھا خوب تھی پھر کے دیکھا کتنا ہی یوسف کہہ کر پکارا نہیں سنا جو ہی یوسف کہہ کر پکارا تو سن لیا اور مجھے دھونڈنے لگا کیا انہوں نے بھی آپ کو دیکھا نہیں میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اس طرح دیکھیں لیکن مجھے خوشی ہے میں نے اسے جی بھر کے دیکھا اس کمزور بینائی کے ساتھ بھی ہاں اسی لیے تو بہت خوش ہوں کہ مکمل بینائی زائل ہونے سے پہلے یوسف کو قریب سے دیکھ لیا بڑا ہی بار روپ اور دب دبے والا لگ رہا تھا سب اس کے دیدار سے خوش تھے سب اس کے دیدار سے پہلے کبھی تو مجھے ان لوگوں سے جلد سی ہونے لگتی کہ میرے سوا دوسرے کیوں محبت کر رہے ہیں پھر کبھی یہ دیکھ کر خوشی بھی ہوتی خوشی ہوتی ہے کہ میری طرح میرے اس محبو کو سب ہی انتہائی والے ہانا انتاز میں چاہتے ہیں گوداموں کی طرف چلیں خدا ون جزار شیف کو سلامت رکھیں یہ تو آپ کی ذہانت ہے اگر گندوں خوشوں سمیت زخیرہ نہ کی ہوتی تو تو اب تک ہمارے مال مبیشن سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں یہ سب تو خداوند یکتہ کی لطف و انعیات ہیں البتہ خوشوں سمیت زخیرہ سازی کے دوسرے بھی کئی سمرات ہیں جو آپ انقریب جان جائیں گے ساٹھ پیمانے اگلائے نوامون پرزندے گود کی کل سات افراد پندرہ عادت بھیڑیں دو عادت گائیں سات افراد کے لیے ستر پیمانے گندوں ستر دہرم کی اور جانوروں کے لیے چارے کے دو گھٹھیں کل ملا کے نویت سکے تو نہیں ہیں ہیرے موتی کوئی سونا چاندی افسوس کہ میرے پاس وہ بھی نہیں ہیں البتہ گائے اور بھیڑے ہیں اگر بھولے لیں تو کوئی حرج نہیں گائے بھیڑ اور بکری بھی بھی جا سکتی ہے بس سنت لے لیں تاکہ واضح ہو جائے کہ اب یہ مال حکومت مصر کے ملکت ہے پھر وہ جانور روسی کے مالک کو لوٹا دیے جائیں تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کر سکے یعنی جو پھیڑے میں گندم کے بدلے میں دوں گا میں انہیں دوبارہ اپنے پاس رکھ سکتا ہوں بلکل بس یہ یاد رہے کہ پھر یہ حکومت مصر کے ملکت ہو جائے گی اور جس وقت بھی حکومت چاہے گی انہیں آپ سے واپس لینے کی مجاز ہوگی سپاس گزار ہوں یا نبی خدا سپاس گزار ہوں بہتر حصے اور کیا ہوگا میری گائوں میں سے ایک کے بدلے میں مجھے گندم دے دیجئے ہم چلتے ہیں سپاس گزار ہوں یا نبی خدا خدا آپ کی حفاظت کرے اگر کسی کے پاس سکے نہ ہوں تو ضرور جواہرات بھی لیے جا سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو مال مویشی کاغذی کاروائی کے بعد انہی کے حوالے کر دیں اس کے علاوہ گھر زمینیں اور دیگر املاک بھی قبول کر سکتے ہیں گھروں کے مالکانہ حقوق حاصل کر کے انہیں اسی گھر میں رہنے دیا جائے اور اسی طرح زمینیں بھی تحریری زمانت دینے کے بعد کاشتکاری کے لیے واپس کاشتکاروں کے حوالے کر دی جائے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا اس میں کیا مسئلہ ہے میرا مقصد صرف قیامِ عدل ہے بعد میں آپ جان جائیں گے چلیں حرکت کریں یہ لیندین اور معاملہ کرنا کافی مدھا کا خیز بات معلوم ہوتی ہے آپ لوگ کی املاک اور مال موشی کے بدے میں انہیں گندوں تو دے رہے ہیں لیکن کوئی بھی چیز حکومت کے زیر تصرف نہیں ہو سابر سے کام لیجئے وقت آنے پر یہ مزاہ کا خیز بات ایک ایسی حقیقت میں تبدیل ہو جائے گی جو ناقابل تصور ہوگی بس اتنا جاننے کہ مصر کو تہو بالا کرنا ہوگا تاکہ وہ جو حاکم ہیں محکوم ہو جائیں اور وہ جو ابھی دوسروں کے دست نگر ہیں خودکفیل ہو جائیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر خدا چاہے تو ہاں ملیں گی ملیں گے ناقابل اوہ ملیں گے ہم ہم یہ تم ہو آمون وہی جو کبھی بڑے غرور سے آد و عمبر میں مہتر میرے گمرے کے کونے میں بنے محبت میں کھڑے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ میرے گناہ کے گوا بنو میں نے مارے شرب کے تمہارے چہرے کو ڈھام دیا تھا کیا ہوا تھوکروں میں کیوں پڑے ہو جانتی ہو عرصہ ہوا کہ میں تم سے خافل ہو گئی ہوں دیکھ رہے ہو بیمار ہو ناتوا ہوں اور اپنے امور کے لیے آجی سو درماندہ ہو چکی ہوں میں نہ صرف تمہیں بلکہ خود کو بھی فراموش کر چکی ہوں جب تک میں صاحب جاہو مرتبہ تھی تم بھی عزیز و محترم تھے میں خود سے کیا غافل ہوئی تم سے بھی ہو گئی اب تم سے کیا چھپا ہوں آمون تم سے میری غفلت پرتنا شاید امدن تھا پتہ ہے تمہیں پوری عمر میں نے تمہاری تقدیز کی لیکن معاف کرنا آمون تم نے بلکل بھی بندہ نوازی نہیں کی اور تم نے مجھے محبت آمون کی دیوی کو ہمیشہ نظر انتاز کی مجھے تمہاری موجودگی میں گناہ کرتے شرم آئی لیکن تم نے مجھے لوگوں کے سامنے شرم سار ہوتے دیکھا لیکن تم نے کچھ نہ کیا خیر تم آمون ہو آمون میسریوں کے خدا عظیم آمون لیکن نہیں سننے میں آیا ہے میسریوں کے خدا تبدیل کیے جا رہے ہیں یعنی یوسف یہ تبدیلی لانا چاہ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے خدا یعنی خدای یکتہ کو تمہاری جگہ مطارف کرائیں اور وہ حق بجانب ہے کیا نہیں ہے اہمون دیکھا تم نے یوسف خلاق سے زیادہ کچھ نہ تھا اور اس کے خدا نے اسے عزیز مصر بنا دیا حق تو یہ ہے کہ یوسف کو ایسے خدا کی تازیم و تقریم بھی کرنی چاہیے کیا ایسے بندہ پرور اور بندہ نواز خدا کی تازیم و تقریم نہیں کرنی چاہیے کیا آمون کی جگہ ایسے خدا کے پرستش نہیں کرنی چاہیے اور تم نے میرے لئے کیا کیا یوسف کے خدا سے یوسف کے خدا سے یوسف کے خدا سے یہ دیکھو یوسف کی خلابی کی سندر اب بھی میرے پاس ہے دیکھ رہے ہو یوسف کے خدا نہیں ایک خلاب کو پستی کے ذلت سے نکال کر آج کمال کو پہنچا دیا اور تم نے مصر کی بانوی عظیب کو آج کمال سے آج کمال سے ان ذلت اخاری کی پستی میں دھکیل دیا یوسف کے خدا کی لعظت اور دیکھر تمام خداوں کی لعظت ہو کہ تم جیسے کمزور اناتوا خدا پر کہ جس نے مجھے اس ذلت کی پستی میں دھکیل دیا لیکن نہیں تم تو ایسے کہیں زیادہ کمزور ہو کہ ذلخہ کو ذلیر کر سکو میرے خیال میں میری یہ ذلت بھی یوسف کے خدا میں مجھے ایسے ایسے جو میرے میرے یوسف آج کے خدا خدا کیا خوشا نصیب کہ خدا رکھتا ہے کون ہے کیا بات ہے کوئی کام تھا نہیں بانو آپ کے لئے کھانا لائیں تم نے دیکھا میں نے ہموں کے ساتھ کیا کیا اس سے قابل ہے بہت پہلے آپ کو یہ کام کر لینا چاہیے تھا لیکن خدا ہی یوسف کہا کیوں کر ادا ہوگا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مرکلِ مصر فرماندِ غورم خوب کی سربراہی میں آمون کیوشیوں کے ساتھ برسوں برسرِ پیکار رہنے کے بعد کامیاب و کامران مصر واپس لوٹتا ہے درودِ مصر کے خداوندگار اور فرما روائے عظیم جنابِ آخنا تون پر درودِ خداوند بر فرماندِ پارا موہ اورمحوب اور ردامون اگر فرما روائے اجازت مرحمت فرمائیں تو جنگ کے تمام صورتحال ان کے گوش گزار کی جائے اگرچہ فرماندِ حورم ہوب اور لشکرِ مصر کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کی خبریں ہم تک پہنچ چکی ہیں لیکن خود ان کی زبان سے سننے کا لطف ہی کچھ اور ہے یہ سب خداوند آخنا تون کی لطف و عنات ہے عام انہیتیوں نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بطل و غارتگری کا بازار گرم کر رکھتا اور اپنے مفاق کے مطابق قوانین وضا کیے ہوئے تھے دورات اور بچوں کو گیت کر لیا اور نتیجتاً کثیر مال غنیمت لشکرِ مصر کے ہاتھ لگا بعد اس شکست تمام لشکر کے سامنے ان کے بادشاہ کی ماں اہل و ایال گردہ نے اڑا دکھائیں اور ان کے اجساد میں میں فرماندِ حورم ہوب کی پیدر پر کامیابیوں اور جافشانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں مگر عالی جناب بہت سی باتیں ابھی بیان کرنا باقی ہے مجھ میں قتل و خارتگری کے متعلق سننے کا حوصلہ نہیں اگرچہ میں جانتا ہوں کہ مصر کا امن اور استحقام آپ کی فداکاریوں اور جافشانیوں کے مرہون منت ہے اور اگر آپ کی شجاعت اور استقامت نہ ہوتی تو شاید آج مصر بھی نہ ہوتا جنابِ فرما روان جنگی صورتحال کے متعلق تو سن لیں گے لیکن خون خرابے کی ذکر سے اجتناب کیجئے جنابِ حورم ہو کچھ اس طرح جنگی احوال بیان کیجئے جو خداوندِ آخرتون کو عزودہ نہ کریں بین اروس ہمارے بہادر اور تھکے ماندے فوجی سربراہان کی خاطر توازو نہیں کروگے لاؤرہ اینے تو دیکھو آخر کتنی گندم خریدیں گے جو اتنے سارے تھیلے لے کر آئے ہیں ان کیا غبارے کی طرح پھولے میں پیٹتو دیکھو انہیں بھرنے کے لیے تو اس سے کہیں زیادہ گندم درکار ہوگی یہ کون لوگ ہیں یہ شمالی علاقہ جان سے آئے ہیں یہ لوگ گندم خریدنے آئے ہیں یاری ہمارے پاس اتنی گندم ہوگی کہ انہیں بھی دی جائے تو کاہنہ نے مابد بھی گندم لینے کی غرصے تھا شریف لائے ہیں جی ہاں وہ بھی تین گناہ قیمت میں اس وقت تو مابد ہے ہم ان کی حالت ان سے بھی بتر ہیں آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ خاوری ہیں اور ہماری طرح انسان ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ برسوں سے مصر کو خراج دیتے رہے ہیں اور اپنی آمدنی کا ایک کثیر حصہ حکومت مصر کے حوالے کرتے رہے ہیں اب جبکہ انہیں قہدر پیش ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں جبکہ ہم ان ایک سروتمند خدا ہے کیا حرج ہے کہ وہ اپنے اس عظیم خزانوں میں سے کچھ دولت اپنے ہی مابد کے کائنوں پر سرف کر دے تھا کبھی تھا لیکن اب آمون دورتمند نہیں رہا جو کچھ تھا سب تم نے لے لیا آلی چناب یہ خزان چیئے مابد آمون ہے نادانستگی میں آپ نے ایک اچھی خبر دے بھی ہے اچھی خبر مطلب ہاں یہ آپ کو بعد میں معلوم ہو جائے گا حرکت کریں بہت سے پیامبر دیگر پیامبروں پر فضیلت اور بردری رکھتے ہیں دادا جان تو کیا آپ سے پہلے بھی بہت سے پیامبر گزرے ہیں ہاں میری جان مجھ سے پہلے بھی کئی پیامبر گزرے ہیں اور میرے بعد بھی آتے رہیں گے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں نوح اور میرے دادا ابراہیم مجھ سے پہلے گزرے ہیں اور یوسف اور دیگر پیامبر میرے بعد ہوں گے آخری پیامبر کے جن کا نام احمد ہے میرے چچا اسماعیل کی نسل سے ہوں گے بابا کونسے پیامبر تمام پیامبروں سے بردر و والد ہے وہ جن کی لبوت کا دائرہ سب سے وسیع ہے ہر فرستالہ نبی کسی خاص خطے کی ہدایت پر معمور کیا جاتا ہے بس میں صرف اپنے قوم کی ہدایت پر معمور ہوں لیکن ایک پیامبر ایسے بھی ہیں جو پوری کائنات پر خدا کے احکامات کے نفاظ پر معمور ہے اور وہ آخری پیامبر ہے بینیامین ابھی تک جو نہیں آیا بابا کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کا منتظر ہوں پریشان مت ہوئی بابا میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں موسیقی 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 کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں بابا سے ملنے جانا چاہیے تھا کیوں نہیں کیوں نہیں جانتا جانتا ہوں محصد خواہ ہوں اچھا چلے اب بابا کو مزید انتظار مت کروائیں چلے مجھے معاف کرتیچے بابا بابا میں وعدہ کرتا ہوں زمینوں سے واپسی پر سب سے پھیلے آپ کی قدم بوسی کے لئے آوں گا یوسف کے جدائی میں میں جس گرب سے گزر رہا ہوں وہی میرے لئے کافی ہے اب تم مجھے اور تکلیف مت پہنچاؤ میرے بچے خدا مجھے ہر کس نہ بخشے اگر میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤں دوں یوسف کے بعد میرا تمہارے سوا کوئی نہیں تمہیں دیکھنے سے مجھے تسکین ملتی ہے مجھے مجھے تسکین ملتی ہے مجھے تسکین ملتی ہے مجھے تسکین اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آمون اور آئین آمون پرستی کے خلاف اقدامات کرنے کے لئے جناب فرما روا کو ہمیشہ کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے کا کہا تھا کہیں اب وہ مناسب وقت تو نہیں یہاں پہنچا ہے بانو نفرتیتی اور آسنات ہمیں یوسف کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں مابد آمون کے طرف داروں کی اکثریت اب اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے خزانے بھی خالی ہو چکے ہیں میرے علم میں ہے اور یہ بھی کہ مصر کی اکثریت یکتہ پرست ہو رہی اب تمام شہروں میں یہ منادی قرار دی جائے کہ آج کے بعد مصر کے لوگوں کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہوگا آپ نے سنا جنابِ ہو رہا ہوں ہم یکتہ پرست ہیں اور آج کے بعد آمون پرستی جرم شمار کی جائے گی اس کے باوجود کے معابد آمون میرے لئے قابل اعترام ہیں لیکن میں اپنے نظریات اور قائد پر اپنے خداوندگار کے فرمان کو پرچی دوں گا ہمیں آپ سے اسی جواب کی توقع دی جس طرح آپ نے سرحدوں کو دشمنوں سے پاک کیا ہے اسی طرح شہروں کو بھی شرک و بد پرستی سے پاک کرنا ہوگا فرما روا کے حکم کتابے ہوں اپنے فرمان کو نافذ علم سمجھیں ہمیں معابد کی مظاہمتوں اور یکتہ پرستوں اور بد پرستوں کے معابین تصادم کے لئے ہما وقت آمادہ رہنا ہوگا بہتر ہوگا کہ لشکر مصر کو بھی مکمل آمادگی کا حکم دے دیا جائے این ممکن ہے کہ ہمیں اٹھتے ہوئے فتنوں کو خاموش کرنا پڑے باوجود اس کے کہ میں کچھ تو خون کے شدید مخالف ہوں لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں اجتناب ناگزیر ہو چکا ہے ہم نے برسوں صبر کیا اور معابد کے خلاف ہر قسم کی کاروائی کو التواہ میں ڈالتے رہے محض اس لیے تاکہ اس تبدیل یہ آئین میں بے گنہوں کا خون کم سے کم پہے آپ فکر مت کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ کوئی خون ریزی نہ ہو موسیقی 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 جناب آخناتون اور جناب یوزار صرف گہری دلی واپس تک ہی رکھتے ہیں پرمارامہ جناب یوزار صرف کو ایک راہ نمائے الہی کی نظر سے دیکھتے ہیں موسیقی 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 پور مصر میں قاسد روانہ کردو اور ہر جگہ آئین ایفتہ پرستی کے بطور سرکاری آئین اعلان کرا دیں مابت کے سربراہوں کو بھی خبردار کرا دیا جائے کہ آج کے بعد آمون پرستی کی ترویج و تبلیغ جن شمار کی جائے گی اور مناند کرنے والوں کو حکم دے دیں کہ شہر شہر جا کر یہ خبر آمک کر دی جائے جا امید کرتا ہوں کہ آمون میرے سمجھ پر مجھے بخش دے گا کیونکہ میں مجبور ہوں میں جس طرح آمون کو مصر کا عظیم خدا سمجھتا ہوں اسی طرح آخناتون کو بھی مصر کا عظیم فر بھار با اور خداوں کا بیٹا گردانتا ہوں اگرچہ آخناتون آمون کا ایک ناخلف بیٹا ہے کہ جس نے اپنے باپ آمون کے ساتھ خیانت کی ہے اور اس کے آئین کو بدلنے کا حکم دیا ہے جناب آخناتون اور عزیز مصر جناب جزار سیفر حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگو خداوں کی پرستش کرنا گناہ اور جن شمار کیا جائے گا مجھے پتا تھا کہ آخر کار یوزار سیفر بودھ پرستوں کی بساط اُلٹ کر رکھ دے گا لیکن کاہینوں سے ہشیار رہنا ہوگا وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے لہذا آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداوں کی پرستش کرنا ناکابِ معافی جرن شمار ہوگا خود یوزار سیفر نے ہمارے لئے کیا کر دیا ہے جو اب اس کا خدا ہمارے لئے کرے گا یوں کہو نہ کہ چونکہ یوزار سیفر نے تمہیں بلندی سے پستی میں لاکھڑا کیا ہے اس لیے تم اس کے مخالف ہو ورنہ ہم نے تو یوزار سیفر میں محروموں اور محتاجوں کے خدمت و بھلائی کے سیوا کچھ نہیں دیکھا ہے اس نے تمہاری خدمت نہیں کی میں نے اور مجھ جیسوں نے تمہاری خدمت کی ہے اس نے آمون کے خزانوں اور ہم جیسوں کی جیبوں کو خالی کیا ہے تاکہ تم جیسے فقیروں اور محتاجوں کے پیٹ بھر سکیں تم جیسے کو جو کہ یوزار سیفر کے زخم خوردہ ہیں ان کی محافظت کرنی بھی جائیے حیرت ہے کہ تم لوگ کس طرح ایک دکھائی دینے والے اور حاضر خدا آمون کو چھوڑ کر ایک اندیکہ اور غائب خدا کی پرسش کرتے ہو اس لیے کہ تمہارے ان دکھائی دینے والے اور حاضر خداوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا ہے جبکہ یوزار سیفر کے اندیکہ خدا نے ہمیں قہت اور غلامی سے نجات دلائی ہے ہم یوزار سیفر کے اس اندیکہ خدا کو تمہارے ان دکھائی دینے والے خداوں سے کہیں زیادہ حاضر و ناظر مانتے ہیں خداونکار مصر جناب آخنا تون بزرگ اور جناب یوزار سیفر حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداوں کی پرستش کرنا ناکابل معافی جرم شمار ہوگا خاموش ہو جاؤ خبیص ہو بند کرو خلافات بک رہے ہو کہن تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے جو اس طرح آخنا تون کے فرمان کے خلاف بول رہے ہو یہ آخنا تون نے تمہیں حکم دیا ہے کہ کوچا و بازار میں جا کر اس بات کی تشریر کرو بکل جناب آخنا تون اور جناب یوزار سیفر کا فرمان ہے اور جو کوئی بھی دینے اکتہ پرستی کی مخلوط کرے گا وہ کیٹ کر دیا جائے گا میں جانتا تھا کہ یوزار سیفر کے ان تمام اقتعامات کے یہی نتائل دوں ابھی بھی اکثریت آمون کی پیروکار ہے بہت سے لوگوں نے مابت کے باہر استمع کیا ہوا ہے اور آمون کے دشمنوں سے مبارزے کے لیے آمادہ ہیں ہم اپنی بقا کی خاطر دفاع کرنے پر مجبور ہیں لہٰذا ہم یوزار سیفر سے مقابلہ کریں گے آخنا تو ان کو ابھی کہنان مابت کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کس طاقت کی بات کر رہے ہو ہمارے پاس اپنے لسکر تک تو ہے نہیں اسی عوام کے ذریعے اگر ہم انہیں ہی آمادہ اور مسلح کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں موسیقی